اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج بڑا برا ہوا ویورز میرے ساتھ کیمہ تو بنا رہی تھی بچوں کے لیے بہت ہی مزیدار بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ساتھ ساتھ میں نے فریز کی بھی میتھی کیونکہ میتھی یہ تھی بھی اسے ایک گٹی تھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں میتھی بناتی تو میں نے اسے فریز کر دی اچھے سے دھو کے واش کر کے ٹھیک ہے تو پھر میں نے جب اسے بنایا تو اتنی کوئی خاص مزے کی نہیں بنی کچھ کچھ لگ رہی تھی تو شاید میں نے یہ غلط طریقے سے بنایا ہوگا لیکن آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اوہ نہ ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ کبھی کسی نے فریز کی بھی میتھی بنائیے دھو کے اچھے سے جیسے ہم پالک بوائل کر کے رکھتے ہیں سسنگو ساک بوائل کر کے فریزر میں رکھتے ہیں تو مینہ مینہ کھا لیتے ہیں تو کیاد آپ لگوں نے ایسا کیا ہوا کہ میتھی کو فریزار کیا ہو پھر میں نے فریزز کیا پاس ٹائم ہی فریز کیا کیوں میں نے پخواہ نہیں کہا زیما فریزر کر دیا تو میں نے فریزز کہا naughty chacun راہی کا اچھے نہیں بنای۔ کوچھا بھی کچھہ لوگ گیکants اتنا میں نے płیٹیا کڑ بھی بلکل ماک نہیں خ anyhow اسے پانی پڑ کیا اور ہاں میں نے ایسا کیا ہو وہ فریز ہو کے پانی میلٹ ہوتی ہے جب پانی چھوڑتی ہے وہ پانی میں نے نچوڑا نہیں ہے وہ نچوڑ لے رہا چاہیے تھا مجھے ٹھیک ہے تو خیر اینیوے کچھی کچھی لاکھ میرے گلانے کے باوجود بھی وہ کچھی ہی پکی ایسا لگ رہا تھا کھا رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھی 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 نہیں کوئی سبزی کھا رہے ایسے تو بڑا ہی برا ایکسپیئنس رہا فریز کیوی میتھی آپ نے پکائی ہو اور کس طریقے سے پکائی ہو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹس باکس میں تو میرا تو بہت خراب ایکسپیئنس رہا تو میں یہاں پہ فریز کیویے کیمہ تھا اسے اچھے سے یہاں پھون رہی ہوں لوگ فلم پہ رکھ دیا تھا میں نے لسن اور پیانز اور درم مسالے وغیرہ ڈال کے تو یہ تو ہوتا ہے نا فریزر کیا وہاں گوش بھی یوز کر لیتے ہو کیمہ بھی بنا لیتے ہو بہت ہی مزیدار بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بن جاتا ہے پر میتھی اچھی نہیں بنی اچھا اگر کسی پیبرز نے ایسا بنایا ہو یار کائنڈلی آپ لوگ اتنی جو کوکنگ والی ہیں کوکنگ چینلز اتنے کھولے میں سب نے تو مجھے بتائیں کسی نے فریز کی بھی میتھی بنائی ہے اور بنائی ہے تو اس کا ریزلٹ کیسا رہا ٹیسٹ کیسا رہا اور اگر کوئی ٹیکنیک استعمال کیے تو وہ بھی میتھا شیئر کیجئے گا کیونکہ فریز کی بھی میتھی میں نیکس ٹائم پھر بناؤں گی لیکن اپنی ٹیکنیک سے بناؤں گی کہ وہ کچھی کچھی نہ بنے تو نیکس ٹائم میں پتا کیسے بناؤں گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی ابھی ساری باتیں نہیں شیئر کرنی تو یہاں پہ بہت ہی مزیدار جو ہے نا میں کیمہ رڈی کر رہی تھی مجھے پتا تھا بچے جو ہے نا میتھی نہیں کھائیں گے جس طریقے کی میں میتھی بنا رہی ہوں تو میں نے کیمہ پہلے ہی نکال لیا تھا ویسے بھی انہیں دو چیزیں تو بنانی بنانی تھی نا تو آج کل سردیاں نا سردیوں میں بھوک بھی بڑی لکتی ہے تو دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کھانی کو لیٹ نہیں تو کافی دل کرتا ہے جب ہم آرام کرتے ہیں لیٹتے ہیں نا تو بہت بھوک لگتی سردیوں میں تو میں تو کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہوں کہ دوسا بھی کچھ نہ کچھ بن جائے ساتھ دال چاول بن جائے یا کوئی دوسا سالن ضرور بن جائے ساتھ چاول یا پلاو یا پریانی ضرور بن جائے تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آلومیتی بنا لیتی ہوں خیر بچوں نے تو چکھی تک نہیں میں نے ہی کھائی ہے اور کچھی کچھ خیر مجھے تو کوئی مطلب ایشو بھی نہیں ہوا اور کیونکہ میں نے گلانے کی تو فل کوشش کی تھی اور کڑوی بھی نہیں بنی تھی بلکل کڑوی نہیں بنی تھی یہاں بیٹی نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا ابھی تک لنچ بنانے کھڑی ہوگی تھی چائے پینے کے بعد چائے کے ساتھ رس لے لیتی ہوں رس پہ میں نے بٹر لگا لیا تھا تو بیٹی کو میں یہاں پہ بریڈ پہ یہ لگا کے دے رہی ہوں ہلکا ہلکا گھی لگا رہی ہوں اس طرح بہت اچھا بریڈ سکھ جاتے ہیں اور آئیلی بھی نہیں ہوتے ہلکا ہلکا لگا لیں نا پورا جس طرح بٹر لگاتے ہیں اس طرح تو وہ آئیلی بھی نہیں ہوتے کھائے بھی جاتے ہیں کرسپی بھی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ دوے پہ پین پہ گھی اچھے سے ڈالیں اور پھر اسے رکھیں نا تو یہ بہت زیادہ آئیلی ہوتے ہیں میں نے پہلے کپی بار ایسے فرائے کیا ہوا ہے تو بچوں کو پسند بھی نہیں آتا ہے کہتے ہیں بریڈ اتنی آئیلی آپ نے کر دی ہے تو پھر میں نے یہ طریقہ دیکھا بہت اچھا لگا دیکھا نہیں مطلب خود ہی اپنا طریقہ اجاہت کیا اچھا انڈا فرائے کر رہی تھی آج اس نے انڈا چائے اور پروٹی اس کا ناشتہ کرنا تھا تو تھوڑا سا ہاف پرائے انڈا اس کے لئے بنا رہی تھی ساتھ دو چائے ضرور لیتی ہے چائے کے بغیر تو بچی ناشتہ نہیں کرتی ہے تو اسی لئے بنا رہی تھی تو یہاں پہ جو ہے ابھی میں نے اپنی لئے ناشتہ بنانا ہے مجھے بھی بھوک لگ دی تھی جیسے انڈا فرائے ہونے کے خوشبو آ رہی تھی ساتھ اس کو چائے بنا پہلے اس کو دے کے فارغ ہو گئی پھر میں نے کہا کیمہ بنا لوں ساتھ ہی میں میتھی بھی میں نے بنانے رکھ دی تھی اور کیونکہ اس کی ریسپی تو میں میتھی کی اور کیمہ کی ان کی سب کی میں نے بہت بار آپ اپنوں سے شیئر کی بھی ہے تو پھر اس وجہ سے یہ تو اب ویڈیو بھی ویلوگ بھی میرا نیو ہے تو یہ دیکھیں میں نے بہت اسے پانی میں آئل میں پکایا گلایا سب کچھ کیا لیکن اب اس میں خیر میں نے ٹوماتو وغیرہ نہیں ڈالے ویسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں میں میتھی بھی بنا رہی تھی ساتھی کیمہ بھی بنا لیا تھا مجھے میتھی پسند ہے بہت لیکن آج کے بعد تو میرے باپ کی توبہ جو فریز کی بھی میں میتھی بناوں اس طرح لیکن کوشش کروں گی کہ کوئی ٹیکنیک ایسی لوں جیسے یہ اچھی بنے شیملا مرچ میں پس پڑی بھی تھی یہ کیمہ میں ڈالیں تھوڑی سی بھی پڑی بھی ہو آپ اس میں فرائے کر کے کیمہ میں ڈالیں اور یہ ہری مرچیں بھی بڑی والی جن کے بیچ میں نے نکال دیے تو آپ کا کیمہ بڑا ٹیسٹی بنتا ہے ایک فلیور بہت اچھا آجاتا ہے اور کیمہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ بھی میں نے فریز کی بھی تھی شیملا مرچ تو آج یہ میں فرائے کر گئے اسے اچھ سے خوشبویں آنے لگیں جیسے ہم چائنیز رائس میں سے یوز کرتے ہیں میرے بچوں کو کیمہ میں بھی شیملا مرچ زیادہ سوفٹرنے پسند ہے وہ کہتے ہیں ذرا کرسپی پن ہونا چاہیے اور یہ واقعہ بہت بہت مزے کا بنا تھا اس طرح تو ایسا کیمہ بنا ہو اور بازار کی تندوری روٹی ہو تو بہت ہی مزا آتا ہے یا پھر وائل چھاول ہو تو بچوں نے تو یہ خیر گھر کی چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھایا تھا اور اب یہاں پہ میرا جو ہے نا میتھی گل رہی ہے اور یہاں پہ کیمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے خوشبویں بڑی اچھی آرین گرم مسالے وغیرہ ثابت بھی ڈالے تھے میں نے پسے بھی ڈالے تھے تو اب بھوک لگی تھی مجھے دونوں چیزیں جیسے میں بنا لی کیمہ اسپیشلی میں نے بنا لیا تو یہ میں نے نا چکن کے شامی بنا کے رکھے ہیں شامی تو نہیں کیا سکتے چکن کے کباب کیا سکتے ہیں تو شامی تو وہ ہوتے ہیں نا جس میں دال ضرور جاتی ہے چنے کی وہ فرائی کیا یا میں کھڑے ہوگے کیجن میں بیٹھ کے میں کھڑے ہوگے کھانے لگی کیونکہ میں ساس اتنا ہنڈیا کو بھی دیکھ رہی تھی اور میں یہاں پہ شیفٹنگ کے لیے پیکنگ کر رہی ہوں اور برتروں کو پیک کرنا بہت ضروری آپ لوگوں کو پتا ہے یہ بھلا ڈینر سٹ جو ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سی کپڑے نیچے رکھیں جیسے کہ بیٹھٹ وغیرہ ہوتی ہیں جو ایکس رہ ہوتی ہیں ان کو نیچے رکھیں اس پہ یہ جو پلاسٹک کا ڈینر سٹ ہے اس کو پیک کروں گی اور سائیڈوں پہ جو کچھ بھی آئے گا وہ بھی پیک کر دوں گی اور ان کو سب کو الٹا پیک کروں گی اس طرح تو میں نے ابھی آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ ایسے رکھا ہوئے اور جو کیونکہ اس کے ساتھ جو نا باکس نہیں آئے تھا یہ ہم نے بیسے ہی لیے تھے ٹھیک ہے یہ تو سب بھی کو پتا ہے اور یہ جو ہے نا اس کے ساتھ باکس تھا یہ کانچ کا میرا ڈینر سٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں جو ہے نا ہر جو پوٹ ہے اس کو اس کی جگہ پہ ایڈجسٹ کروں گی کیونکہ ڈیفرنٹ جو ہے نا سائز کے پوٹ پلیٹس ہیں چاولوں کی ہیں اور سوپ کے ڈونگے ہیں اور جو کچھ بھی ہے چینی دان ہے اور چائے دان ہے دھود دان ہے یہ سب کے لیے یہاں پہ پورا سوپ کا ایک جو ہے اس میں سیٹ ہے وہ سارا جو ہے میں ان کی جیسے کی بنی ہوئی ہیں نا سائی چیزیں اس میں پیک کروں گی ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ دو ڈینر سٹ جو ہیں ان کو پیک کرنا ہے آپ کے سامنے اور کافی چیزیں اور بھی ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے چھوٹے موٹی چیزیں بہت ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں اپنے سٹینڈ لاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں پیکنگ آج کی برتنوں کی پیکنگ جتنی حد تک ہو سکے میں آپ سے شیئر کر لوں گی تو یہاں پہ جو ہے نا میں دینر سٹ کو پلٹ کے رکھ رہی ہوں الٹا کر کے اس طرح یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اور بیچ میں جتنی سپیس خالی ہے اس میں بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے اجسٹ کر لوں گی اور یہ پرانا دینر سٹ ہے بہت پرانا دینر سٹ ہے اور مٹی مٹی بھی ہوا بات کیاپنٹ میں کچھ اسی طرح میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کی جھاڑ پوچھ کرتی رہوں تو ضرورت بات پڑتی ہے تو پھر دھو لیتے ہیں نکال لیتے ہیں لیکن یہ ابھی تین دینر سٹ جو ہیں اس طرح میرے جو ہے نا ان کو پیک کرنا ہے ایک یہ کانچ والا ہے اور دو پلاسٹک کے ہیں اور ابھی میں جو ہے نا کانچ والے کو بھی ان کی جگہوں پہ ایسے چیزیں بنی ہوئی نا یہ سوپ کے چمچوں کی جگہ بنی ہوئی یہاں پہ سوپ کے چمچے جو ہے نا رکھ رہی ہوں اچھا مسنگ بھی تھی جب میں نے یہ دینر سٹ خرید ہے نا تو ایک دو چیزوں کی مسنگ تھی اس میں نہیں تھی تو خیر ہم کافی دور سے اسے خرید کے لے کر آئے تھے جا کے کمپلین بھی نہیں کر سکے ویسے کمپلیٹ تھا سارا میرے حیال میں اس میں جو تھا نا رائس کے جو چاول نکالنی والے چمچ ہوتے نا وہ مس تھے اور اس میں ایک ڈونگا تھا چھوٹا ہوتا ہے وہ رائتے کا وہ بھی اس میں مس تھا سوپ کا پورا کمپلیٹ تھا لیکن بس یہ یہ نا کہ کبھی بھی آپ اپنے گھر سے بہت زیادہ دور سے چیز کبھی بھی نہ خرید کی لائے کریں کہ اگر کوئی چیز کم ہو یا ٹوٹی بھی ہو تو آپ واپس کرانے پھر کہیں گے اتنا تو رینٹ ہی ہمارا لگ جائے گا یا کچھ بھی ہے تو یہ یہاں پہ اس طرح پھر ہو جاتا ہے اچھا یہاں کچھ چیزیں یہ پیرچوں کے یہ آٹھ کا سیٹ تھا میں ابھی اور بھی نکالوں گی ابھی میں نے تھوڑے برطر نکالیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو پلاسٹک ہوتے جو اکثر کچھ چھوٹی آتی ہے کچھ پھر رکھنے کے لیے کچھ میرے میرمنٹ والی چیزیں ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی چھوٹ چھوٹے پلاسٹک ہیں یہ اکثر کام ہی آتے ہیں یہ سارے میں اس میں رکھ رہی ہوں چیزیں میں بلکل نہیں پھیکتی کوئی بھی پرانے دینر سٹ کے چمچ بھی میرے پاس اسی طرح ہے اور نئے دینر سٹ کے چمچ ہے یہ پرانے دینر سٹ کا ہے اس دینر سٹ کا یہ چمچ ہے چاول نکالنے والا دیکھیں ایک چمچ ہے لیکن ابھی تک برکراہ ابھی تک ہے اس کے ساتھ دونگوں کی چمچ سب ٹوڑ گئے سارا کچھ مطلب پلیٹیں بلیٹیں بڑی پلیٹیں صرف اس کی تھیں بڑی بچیوی باقی دونگے شنگے اور بچیوی ہیں تو یہ ہے کہ ابھی میرے پاس یہ پلاسٹک کی چھوٹ چھوٹی چیزیں اس میں آگئی ہیں چھوٹ چھوٹی اس میں پھینک دوں گی یہ کٹھو رہی ہے ابھی باہر رکھتی ہوں کعوہ بناوں گی تو کعوہ آپ سے شیئر کروں گی تو یہ رکھ لیتی ہوں سائیڈ پہ کانچ کی ہے ویسے بھی بلاسٹک کے برطن میں کانچ کے برطن کا کوئی کام نہیں تو اس طرح چھوٹ چھوٹے برطن اچھا اتنی میں پھوڑ طریقے سے پیکنگ کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے نیکسٹ جو بھی جہاں پہ جائیں گے مجھے انہیں نکالنا ہی نکالنا ہے اور ویسے بھی آؤٹ آف سٹی تو جانا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھیں میں نے پھرشیں بھی لگا دیئے کب بھی لگا دیئے اور یہ جی کیا ہے چینی دان ہے اور دودھ دان یہ ڈھکن وکن سارے ان کی جگہ اچھا کافی دیر بعد میں رکھتی ہوں تو مجھے جگہیں بھول جاتی ہے کون سی جگہ کس کی ہے کون سی جگہ کس کی ہے تو آٹھ جو ہے میمبرز کے لیے ہے یہ سیٹ اور یہ اس کی ہے چھائے دانی کیا ہے کیتلی ہے اس کی تو اب میں نے یہ سارا کچھ جگہ پہ کر دی ہے تو اب یہ باکس جو ہے نا ہم بند کر دیں گے اسے ٹیپ لگا دیں گے گھر کے ایسی کپڑے پہن گے جب شیفٹنگ کرتی ہوں نا اور پٹھان گی کپڑے پہنے ہوتے ہیں میں نے انہوں نے گندہ تو ہو ہی جانا ہوتا ہے انسان کا خود کا بھی بہت برا حال ہو رہا ہوتا ہے جب شیفٹنگ انسان کرتا ہے تو گھر کا بھی برا حال ہوتا ہے جب پھیلا ہوا بڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ بیٹ گئی تھی اور ابھی یہاں پہ چوپر جوسر گرینڈر یہ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں ابھی ان کو یہ بھی بڑا پرانا ہے بہت بڑا پرانا ہے چوپر ہے اس کی ساری چیزیں اسی طرح کمپٹیٹ ہیں یہ دیکھیں اندر جو ہے سارا سب کچھ ہے تو جس سے میں نے یہ والا چوپر لیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ والا چوپر لیائیے گا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے میں نے ایک دفعہ پہلے یہ والا چوپر پہلے صحیح کروانے کی کوشش کی تھی تو وہ ویسے چلتا ہے یہ والا پارٹ اس کا چلتا ہے اور یہ والا نہیں چلتا کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ایک ہوتا ہے بیلٹ ہوتی ہے وہ ٹلنے والی تھی تو وہ بیلٹ جو ہے نا کہہ رہا تھا میں آپ کو کچھ کر دوں گا لا جانے کیا کرے گا لیکن خیر اس کو بھی دیکھوں گی اگر صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو ابھی یہ بھی میری ساری چیزیں جو ہیں پیک ہونے والی پڑی ہوئی ہیں اور بھی ابھی بہت کچھ ہے